ڈرکس کرنے پہ ایک انڈیجوال کیوں مجبور ہے؟ چینل کا بچہ ہے وہ سموکنگ کے کیس میں آیا جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا ہم نے اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں ایک آکڑا بتائیے ہمیں کی کتنے آپ کے پاس پیشنٹ سے ہیں السلام علیکم آدھا سچ سے اکاہ نمازکار میرا نام ہے آرچے ماجد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو پیر پنجال 90.4 FM کے یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ گفتگو کے ایک اور شمارے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جو دو گفتگو میں ہمارے ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ بڈنگ پوئیٹ سنگر جڑتے ہیں آج ہمارے ساتھ اس شمارے میں جڑی ہیں داکٹر تافیز کھان جو کی ڈسٹرک انچارج اور کانسلر آف پولیس ڈرگ ڈی اڈکشن سینٹر میں کام کرتی ہیں آج ان سے ڈرکس کے بارے میں یعنی منشیات کے بارے میں بات کرتے ہیں میڈم آپ کا ویلکم ہے سٹوڈیو میں سب سے پہلے تو میں نائنٹی پائنٹ فور ایفم کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا کیونکہ ریڈیو جو ہے آج کل جو ہے وہ ہر ایک سنتا ہے تو لگتا ہے کہ ریڈیو کے مادیم سے جو میں میسج دینا چاہتی ہوں ہمارے پورے ڈسٹرک میں وہ پہنچے گا بلکل آل رائٹ بلکل یہ ہی ہمارا مقصد ہے منشیات ایک بڑھتی ہوئی بددت سب سے پہلے میں آپ سے یہ ہی جاننا چاہوں گا کہ ڈرگز کے بارے میں تھوڑا سا آپ ایکسپرین کریں سر ڈرگز جو ہیں ایسے تو مطلب 3 ڈیپس کے ڈرگز ہوتے ہیں سٹوملینڈ بھی ہوں گے جو ہمارے ڈپریسینڈ اور ہیلو سنوجنس سب سے پہلے جو ڈپریسینڈ مالی کٹیگری میں ہے وہ ہے ہمارا آ ڈکوھول جس کو لے کے جو ہے آپ کے سامنے جیسے شرابی آپ نے دیکھا ہوگا مطلب لیں گے یا تو بالکل وہ شان تریقے سے ڈیٹھ جائیں گے یا پھر جو اگریسیو ہو جاتے ہیں اگزم سے لیکن جو سٹوملینڈ والی کٹیگری میں ہمارے آج کھل کے جو ٹرنڈنگ میں چل رہا ہے ہمارا وہ ہے ہمارا ساری چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو اس ٹائمنگ ہمارے پونچ میں ڈسٹک میں سب سے ٹاپ پہ چل رہا ہے وہ ہمارا ہیروائن ہے ہیروائن ہے بلکل بہم ایک جو ہمارے میں میں اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ ڈرگز کرنے پہ ایک انڈیجوال کیوں مجبور ہوتا ہے کیا ریزنز رہتا ہے سر سالوں سے بچوں کو انڈرگز کے اس میں تو جتنی بھی پروبلمز آئی ہیں وہ ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے بھی آئی ہیں بلکل کیونکہ پیرنٹس کا جو اگنورنس ہے مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آز کل کی ٹائمنگ پہ پیرنٹس جو ہیں وہ دلو برکیں گے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم آپ نے بچے کو ٹائم دے سکیں اس کی پروبلم کو سن سکیں کہ ان کی پروبلم کیا ہے کیا بچہ ہمارا گلت سوسائٹی میں تو نہیں جا رہا ہے یا پھر ہمارا بچہ جو ہے کسی ایسی پروبلم میں تو نہیں ہے جو ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ جو شیئرنگ والا ہوتا ہے اس وچہ سے کیا ہوگا کہ بچے کے اوپر اتنا زیادہ پریشر پڑتا ہے وہ گلت سوسائٹی میں کہیں پر چلا جائے گا وہ اس کو گلت گائیڈ کرے گا جس کے لئے سے تو نشو کی طرف آنا سٹارٹ کرتے ہیں بلکل جیسے کہ آگاز میں پہلے آپ نے کچھ ڈرگز کا نام لیا جو کہ لوگ کرتے ہیں آپ درگ دی ایڈکشن سنٹر میں کام کرتے ہیں کلوزلی ان سے کام کرتے کس طرح کے پیشنٹ وہاں آتے ہیں میرے پاس جو ایوان ایر سٹینڈر کا بچہ وہ سموکنگ کی کیس میں آیا آپ کو سوچو جو ایر سٹینڈر کا بچہ اگر وہ نشو کی طرف انوال ہو گیا تو ہمارے دیش کا فیچر کہاں پہ جائے گا تو اس کا یہ ہے کہ ایر سٹینڈر والے بچے کے اوپر یا تو ہمارا جس سے ٹرینڈنگ میں ہے کہ سکول میں گئے ہیں پیر پریشر جیسے اگر دو سٹوڈنٹ کر رہے ہیں تو اگر اس گروپ میں بیٹنا ہے تو وہ دوستوں کے پریشرائز کے چکر میں بچہ یہ سرشیزے کرتا ہے اور جو بچے سموکنگ کی طرف اور دوسرا یہ ہے کہ جو آج کل ہماری ایڈوکیشن کا ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمیں چاہیے پرسنٹیج کہ آپ اپنے بچے کو یہ دیکھیں کہ کیا یہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹیج لانے کے قابل ہے یعنی ہے اس بچے کا رجان کس طرف ہے پڑھنے کی طرف ہے یا کسی گیمز کی طرف سے ہے یا سنگنگ کی طرف ہے یا کسی اور چیز کی طرف ہے تو اس کے لیے آئی کیو لیول چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بلکل جیسے کی آپ کے پاس کیسز آگے پھر آپ کی ڈیلنگ ان کے ساتھ کیسے رہتی ہے اور کتنے ٹائم میں وہ بہا پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں سر سب سے پہلے تو جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا ہم نے اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں کہ اس نے کب سٹارٹ کی ہے کیوں سٹارٹ کی ہے ریزن کیا تھا اس کے پیچھے کیا سوسائٹی تھی اس کے پیچھے پیرنس کی انوالمنٹ تھی کیونکہ ہمارے گر میں جب جگڑے ہوتے ماں باپ کے جگڑے ہوتے اس کا افیکٹ بھی بچے کے اوپر اتنا زیادہ پڑتا ہے بلکل 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 پہلے جیسے ہو گئے ہیں جتنے بھی پیشنٹ ابھی تک ہمارے پاس آئی جس کا مطلب میں cases بتاؤں پان تھاؤزن سے اوپر ہی ہیں جن میں میکسیمم جو ہے وہ ٹھیک ہوئے میکسیمم کچھ ایسے بھی ہی جو ریلیپس میں دیئے مطلب اونے درکز لنا پیشنٹ ٹھیک ہو کے آتا ہے تو اس ٹائمنگ پہ ریہب کی ریسپونسیبیلٹی نہیں بنتی اسٹم ریہب ہی نہیں اسٹم پیرنس کی ہوتی ہے سوسائٹی کی ہوتی ہے کہ اس بچے کو جو درگس میں انوال تھا وہ ٹھیک ہو کے آیا اب واپس اس کو واپس نورمل لائف کی طرف کیسے لے کے آنا ہے وہ جو ہے وہ پیرنس کی رسپوسیبلی بن جاتی ہے تاکہ وہ انہیں تانے نہ دیں بلکل سر ڈیفنیٹی کیونکہ جو بھی پیشنٹ میرے پاس ریلیپس میں آیا ہے اس کا یہ ہی تھا کہ وہ ٹھیک ہوا لیکن پیرنس نے کیا کہ تنہیں یہ کیا ہے تنہیں یہ کان کیا تنہیں پیسے ویسٹ کروائے اوکے ڈیلی بیسیز پر اس کو ایک لے ٹاونٹ ملتے تھے کہ اس نے کہا کہ اس سے بیٹر ہے کہ وہ ہی لائف اچھی تھی میں لے تھا مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ مجھے کچھ بول رہے ہیں بلکل وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا تھا کہ سمجھ رہے گی that means یہ پیرنس کی ہے پیرنس کی اور سو سائیٹی میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ ٹھیک لے تھے پہلے اس کے باد وہ ٹھیک ہوئے ہیں ریزن کیا رہا ہے کہ وہ پھر سے تانے دینی کی وجہ سے پیرنس کی وجہ سے پیرنس کی وجہ سے تو ٹیچرز اور پیرنس کی وہ ریسپونس بلکی ہے ریڈیو پی پنجال کی مادیم سے میں سبھی پیرنس کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اگر ورکنگ بھی ہیں تو آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پر دیکھیں اسے بات کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے اس کے بعد اپنے بچے کے باس بیٹھے ٹائم سپنٹ کر رہے ہیں ایک دوست کی طرح رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو سوسائٹی ہے جو اس کے فرنس سلکل ہے آپ اس کو گر بلائیں بلکل کیا وہ بچے وہ ٹھیک ہیں کیا وہ بچہ کیسا ہے کون سی فیملی سے بلونگ کرتا ہے کیا وہ بچہ کیسی گلت سوسائٹی میں انوال تو نہیں ہے بلکل کیونکہ آپ کے بچے بھی اسی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں تو اگر آپ کو اپنے بچے کو بچانا ہے تو اس کیسز میں آپ کو اپنے بچوں کے فرنس کو گر بلانا ہے بلکل آپ اس کو ویکلی نہیں پاندرہ دن میں ایک بار ان کو انوائٹ کر رہے ہیں گر میں چائے کے لیے کر رہے ہیں ڈینر کے لیے کر رہے ہیں لنچ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا بچہ کسی گلت سوسائٹی میں تو نہیں ہے بلکل جو کمپنیکیشن گئے پاتا ہے ریزن کہیں نہ کہیں صحیح وہ ہم پیرنس ہی ہیں بلکل وہ ہماری ریسپانسی بلکی ہے تو میم یہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہر سال ہم ڈرگز پے سیمینارز کرتے ہیں پرگرامز کرتے ہیں اصل مائنی میں ابھی یہ ڈرگز کی جو بیدد ہے ختم ہوگی جب ہم ہم انڈیجوال لیول سے سٹارٹ کریں تو اس میں ٹیچرز کی آپ نے ایٹ کلاس کے سٹوڈنٹس کی بات کی تو ٹیچرز کا کیا رول بنتا ہے کہ کیا وہ ایک گھنڈا کلاس اس نے کیس طرح سے موٹیویٹ کریں کیا کاؤنسلر آپ کیا میسے جاگتا سر میرا تو یہی ہے کیونکہ ابھی جیسے نارکو کی اوپر کافی کام ہو رہا ہے ہمارے اس سپ سر جو ہیں وہ ڈیجی سر ہیں اس چیز کے لیے کافی کنسان ہیں اب ویکلی جیسے 15 days میں ایک بار میٹنگ ہوتی ہے نارکو کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ میڈیکل شاپ کے اوپر بھی کافی شکنجا کا سا ہے کہ بینہ کسی پسکریپشن کے جو ہے وہ میڈیسن نہ پروائید کرے کسی بھی پرسن کو اب اس کے بعد جو ہے اس میں یہ سر کا آرڈر ہے پیچھے سے نشہ مکت بار تبیان چل رہا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ دیلی سکول میں ایک جو ہے وہ اسیمیلی میں ہر طرح کی پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک لیکچر دیا جائے تاکہ بچوں کو سمجھ جائے کہ یہ چیز کیا ہے اب میکسیمم ٹائمنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ایک منٹ ڈال کیا جی نے اگر بچے کو ہم بار بار یہ چیزیں بولیں گے بچہ بولے کا ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں گے یہ چیزیں ہے کیا اس سے کیا ہوتا ہے سر بیٹر یہ ہے کہ آپ اس بچے کو سائیڈ افک بتاؤ اگر ہم ایڈز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اگر ہم باقی ڈزیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آپ اس بچے کو یہ بتاؤ کہ یہ بچہ ڈرگز ہیں اس کے وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے وجہ سے یہ پرابیم آپ کے لائف میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو نشہ ہے یہ ایک بیماری ہے جو بات کرنے سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے میڈیسین لینے سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور جو کسی کے ویل پاور سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر میری ویل پاور ہے مجھے ٹھیک ہونا ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے تو ڈیفینیٹل وہ نکل سکتا ہے بلکل کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جتنا ہم انہیں موٹیویٹ کرے تو واپس ٹریک پہ آ سکتے ہیں بہم کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس لد سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن وہی ہے شائنیس ہے تو ان کے لئے کیا میسیج آپ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کریں پلیس دپارٹمنٹ کی طرح سے درگ دیڈکشن سنٹر جو ہے وہ دسٹرک مونچ میں پچھلے سات سالوں سے چل رہے ہیں اگر بھائی دیوے کسی کو پرابلم ہے میں تو آپ کے ریڈیو کے مادم سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو سوشل سٹیگما کے چکر سے بہاں نکالیے اگر کوئی پیرنٹس بھی میری بات سن رہا ہے اگر کسی پیرنٹس تک یہ بات جا رہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے کوئی ایسا بچہ جو ڈرگز لے رہے ہیں آپ اس کو نکالنا چاہتے ہو تو آپ ہماری سنٹر تک آ سکتے ہو ایک تو پرائیویسی منٹین کر کے رکھی جائے گی ان کے اگر آپ کے محلے میں کوئی ہے آپ کے سراؤنگ میں کوئی بچہ ایسا ہے آپ اس کو بھی موٹیویٹ کریں تک کہ وہ بھی ان ساری چیزوں سے باہر نکلے وہ بھی ایک نورمل لائف کے طرف ہے جو ہم جی رہے ہیں تو یہ ہے کہ میرا ٹیچر سے بھی یہ ہی ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا فرینڈلی ایٹوانسفیر مینٹین کر کے رکھے بچے کو پوچھیں کیونکہ سر ٹیچر جو ہے سب سے بیسٹ ورائیڈ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا ایک بچہ ٹیچر کی بات مانتا ہے وہ کسی اور کی بات نہیں مانتا اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیچر پہچان لیتا ہے کہ آج اگر اس بچے کا بھی حیویر چینج ہوئے تو میبھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس بچے کے بیچ میں کوئی پرابلم نہ آئی ہو تو اگر ایسا کچھ ہے تو وہ ٹیچر بات کر اس بچے سے انویچولی بات کرے تاکہ اس بچے کی پرابلم سمجھ آ جائے کیا پتہ گر کی پرابلم ہے یا کسی اور چیز میں انویلمنٹ ہے اس کی تو وہ ٹیچر ہی بیسٹ گائیڈ کر سکتا ہے بلکل بہت صحیح جیسے اب آپ کے پاس پیشنٹ آ گئے تو جو میڈیسن ہے جو وہاں آپ پروائیڈ کرتے ہو چیا اس میں کچھ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے یا ایسا کچھ سائیڈ افیکٹ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم لوگ فرسٹ ایٹ بیتھے ہیں ان کو کہ اگر ان کے سیسے ہیرائن والا پیشنٹ ہے اس کو نیم نہیں آئے گی بلس باڈی پین بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کیسز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ ایٹ دیں گے جو ہے یہ دو چار دن نکالے اس کے بعد ریہر میں جائے کیونکہ میری تو سجیشن سب سے یہ ہی ہے کہ اگر کوئی ہیرائن لے رہے تو تک دیتاکس فیشن نہیں کرے گا تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا بلکل ایون کانابیس والا پیشنٹ جو ہے اگر وہ دیتاکس فیشن میں نہیں جائے گا جیسے بانگ وغیرہ آپ نے سنا ہوگا اس کا تو اگر بھائی بھی وہ پیشنٹ بھی آپ کو دیتاکس فیشن میں نہیں لے کے جائے گا تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا بلکل میں میں ایک آخری سوال کیا گرلز کے کیسز بھی آتے ہیں برکی سمتے سے کہی ہے تو گرلز کے کیسز بھی بہت ہیں کیونکہ یہ جو چیز ہے ہمیں مطلب بھی اس چیز کو بولنا نہیں چاہتے لیکن جیسے ماحول بن رہا ہے جیسے چیزیں بن رہی ہیں تو اگر بھائی جیسے پنجاب کا حال تھا ویسے ہماری ڈسٹرک کا بھی حال جو ہمارا پیر پنجار ایریا ہے شاہر جوری ہو یا پنچ ہو یہ بھی وہی بن رہا ہے لیکن اب بھی جیسے ہمارے ایس ایس پیسائز چیز کے لیے کافی کنسان ہیں ڈس ایس ایس بہت کنسان ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کنٹرول ہوئی یہ چیزیں لیکن پلیس ڈپارٹمنٹ اپنا ان کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے وہ اپنا کام کرتے ہیں سیول اپنا کرتے ہیں تو ہمارا ایسے مطلب سیول سوسائٹی کے مطلب میمبر ہونے کے ناتے ہمارا بھی فرض بند ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی میں کچھ گلت ہو رہا ہے تو ہم اس چیز کے لیے بھی ہم دپارٹمنٹ کا ساتھ دیں چاہے وہ پلیس ڈپارٹمنٹ کا ہو تاکہ ہم اس بیماریو اپنی ڈسٹرک سے باہر نکال کے لیے بلکل وہی ہے کہ ہمیں یونائٹ ہونا ہے ایک جو ٹھونا ہے ایکشلی ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کے گھر میں دوسرے کے بچے بچے انوال ہوئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہو لیکن جب وہ ہی بندہ آواز تاب اٹھائے گا سر جب اپنا بچے انوال ہوگا تو اگر ہم نے دوسرے کے بچے کو دیکھا ہے ان ساری چیزوں پہ تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اس کو اتنا موٹیویٹ کرو کہ وہ بچہ ان ساری چیزوں سے باہر نکال آئے لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ نہیں اس کا بچہ ہے میرا بچہ بچہ ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا بلکل بہت صحیح کام ہے ہم آپ نے جاتے جاتے آپ کا پیرنٹس سے کیا میسج رہے گا کیونکہ ریسپونسیبیلٹی انہی کی رہتی ہے اکثر نہ ہم اپنے بچوں کو unlimited pocket money دیتے ہیں پھر اس کا حساب نہیں پوچھتے تو پیرنٹس سے آپ کا کیا میسج رہے گا سر میرا سبھی پیرنٹس سے ریڈیو پیر پنجال 9.4 FM کی امازم سے ایک ہی میسج ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں اپنے بچے کو یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہیں پہ زیادہ تو نہیں سو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جج کرئے آپ کے بچے کا بیہیویر چینج تو نہیں ہوا ہے اگر آپ کے پاس وہ پہلے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا کیا وہ اب بات کرنا بند ہو گیا ہے مطلب اس کے بیہیویر میں چینجز آئے ہیں اچانک گصہ کر رہے ہیں یا پھر اگر آپ کے آس پاس میں گر میں کئی سرنجز مل رہی ہیں یا جو چمچ ہوتا ہے اس میں اعداد پڑھنا شروع ہو گئے تو یہ چیزیں دیکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچے کیسا ٹائم سپنڈ کرو اگر ایسی سیمٹم سے دیکھیں پھر درگس لے رہے ہیں سب سے دیکھیں وہ لے رہے ہیں اور اگر ان کے اس اس کی آئیس رہے ہیں کیونکہ آج کل درگس کچھ ایسی بھی ہیں بچے جا کے سو جائے گا باہر سے لے کے آئے گا مان باپ کو لگے گا نہیں یار یہ بچہ ویک ہے یا پھر بچہ پڑھ کے آیا تھکا ہویا ہے کہ میں بھی ہو سکتے کہ درگس لے کے وہ آکے تو سو گیا ہے بلکو اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں دیکھو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچے کو اٹھا پاکٹ بانی دو جتنا اس کو ضرورت ہے ایکسٹرا دینے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا دو کے تو اس کو ابھی اس کی ایج نہیں ہے سمجھنے کی کیا گلت ہے اور کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر وہ فرق نہیں کر پائے گا تو جب وہ 18 پلس پہنچایا گا کسی پروفیشنل مادیشن لے گا تو ڈیفنیٹلی اس کو سمجھ آ جائے گا یہ ساری چیزیں لیکن ابھی کے لیے آپ کو جسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کی گود میں آپ کو بیسی ہی ٹیٹ کر کے چلنا ہے اب اتنا بط کریے کہ بچہ جو ہے آپ نے آپ کو بٹن میں رکھے بلکل آپ اتنا کرو کہ بچہ آپ سے ہر بات شیئر کریں ڈیفنیٹلیو میں آئے آپ نے تشریف لائے اور آپ نے بہت قیمتی باتیں کی اور امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سن کر آپ بہت ہی محضوز ہوئے ہوں گے اور جو بھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی لائک کی اگر آپ بھی ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے کوئی بھی اس لشے میں مبتلاہ انوالو ہے تو کونٹیکٹ اس ان دے ڈسکرپشن آج کیا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور فیڈبیک دیں ملتے ہیں ایک اور نئے سیگمنٹ میں آج چم آجت سائنگ آؤ